جس نے یہ ملک بنایا تھا ان کی آلاودوں کے حوالے یہ ملک کیا جائے تو ہی یہ ملک بچ سکتا ہے قائد اعظم کے پاکستان میں ہجرت کرنے والے بیروکریسی تھے تعلیمی دارے ان کے بنائے ہوئے تھے تو وہ قائم بھی تھا اور اقوام عالم میں اپنی جھگہ بھی بنا رہا ہے سنساٹ کے کراچی کو لوگ دیکھنے آتے تھے دنیا سے کتابیں لکھی ہیں جس نے آج کے کراچی پہ نوہا لکھا جاتا پہلے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا کر مہر لگائی گئی سیاسی مہر اس ملک کی تقسیم پر اس قانٹیٹی کو الگ کر دینے کے مہر پر اس قسمت پر مہر لگائی گئی پھر دس دن نہیں دیئے لانے والوں نے ان کو اور آپ کے ہمارے اجداد کے بنائے ہوئے کارخانوں کو سنتوں کو تجارت کو اسکولوں کو کالیجز کو یوریورسٹیز کو ہسپتالوں کو نیشنلائز نہیں کیا گیا تھا فیوڈلائز کیا گیا تھا قومی آیا نہیں گیا تھا قبض آیا گیا تھا نیشنلائزیشن کے نام پر قومیانے کے نام پر ہم سے لیا گیا اور نچکاری کے نام پر اپنوں کو دیا گیا اور یہ بیلنس جو پاکستان میں اس پورے پاکستان میں قائد عظم کے پاکستان جو ایک جاگردارانہ نظام جاگرداروں اور سنتکاروں کا تھا سنتے بھی جاگرداروں کو کے حوالے کر کر اس ملک کو دو سو سال پیچھے کر دیا گیا پاکستان میں اتنے تسلسل کے ساتھ کسی کو بھی صوبہ کسی کے حوالے نہیں کیا گیا دینے والوں نے مہاجر دشمنی میں پندرہ سال کر کے دیکھ لیا ہے نا آپ الحمدللہ زندہ ہے مہاجر زندہ ہے اور ہم زندہ رہیں گے تو اس ملک کا نام زندہ رہ گیا اسی لئے ہم اپنے زندہ رہنے کو بھی بڑا ضروری سوش پاکستان میں کوئی دار الخلافہ صوبائی دار الخلافہ اتنا بدنصیب نہیں ہے کہ وہاں کی صوبائی حکومت وہاں کا وزیرعالہ اپنے دار الخلافے کو اپنے خلاف سمجھتا ہو اس کا دشمن ہو اس کے راستے روکتا ہو بمبئی ہندوستان کے بجٹ کا سترہ فیصد دیتا ہے کراچی پاکستان کے بجٹ کا ستر فیصد دیتا ہے بمبئی میں چیریٹی کے پچاس ارب روپے ہیں اور کراچی کی پوری کراچی کی تین کروڑ کی آبادی کے لیے چوبیس میں سے بیس ارب کرپشن میں جاتی ہے چار ارب سے تو یہ شہر تین کروڑ کا نہیں چل سکتا اس شہر کو اس شہر کے مستقل باشن دے یہ دنیا میں چیریٹی کا کپٹل ہے تو جناب ہمارے ایمینے صاحب نے یہاں کے اورنگی کے ایمینے صاحب نے آپ کے منتقب ایمینے نے اپنے فنڈ سے تو یہ بنا دیا اور اس سے زیادہ بھی بنا سکتے تھے لیکن اس کو چلاتا کون یہاں کے عملے کی تنخواہ کس کو دینی ہے یہاں کی دوائی کی فرامی کس کی ذمہ داری ہے جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں میڈیا کے بھی اور جو اورنگی سے تعلق رکھنے والے یہاں حضرات بیٹھے میں یہ آج افسدہ کس لیے کر دیا گیا کس کے بلبوتے پہ ہوا ہے یہ فنڈ وفاقی حکومت کا ہے تو چلانی کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہم نے تو بنا دیا ہے تو کیا وہ چلاتے ہیں یہ ذمہ داری ایم کی ایم کی میڈیکل ایڈ کمیٹی نے اور اس کی فلائی تنظیم خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ اب بنا دیا ہے ایک کروڑ روپے لے کر ایک کروڑ روپے وفاق سے لے کر اپنے فنڈ میں سے اتنا تو ہر مہینے چاہیے ہوگا اس طرح کی وہ کون دے گا وہ ہم مل کے کریں گے ہمارے خدمت خلق کا جذبہ کرے گا ہماری میڈیکل ایڈ کی خدمت کے جذبے کے تحت کری گی اورنگی کے کارکنان یہاں ایم کی ایم کی ذمہ داران اور ہم سب مل کے چلائیں گے یہ چلا کے دکھائیں گے اور جس دن ملک حوالے ہوا وہ بھی چلا کے دکھائیں گے